بسم اللہ الرحمن الرحیم انتظار رہا کہ اس کا فیصلہ کیا آئے گا اپوزیشن کی جانب سے بھی شور ڈالا گیا درخواست گزار اکبر ایس بابر جو کہ بانی رکن ہے تحریک انصاف کے وہ اس میں درخواست گزار تھے فیصلہ آیا فیصلے میں یہ کہا گیا کہ فورن فنڈنگ جو ہے وہ پروف ہو گئی ہے باہر سے فنڈز لیے گئے اس کے علاوہ پھر تحریک انصاف کے چیئرمن پر یہ کہا گیا ان کے والے سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کروائے تو مختصرا بتائیں کہ یہ فیصلہ کیا آیا کیونکہ میں نے تو یہ دیکھا کہ ہمارے بڑے پیارے درینہ دوست فوا چودری صاحب بھی کہہ رہے تھے اپنے لوگوں کو کہ مٹھائیاں بانٹے بڑا اچھا فیصلہ آ گیا جبکہ اکبر ایس بابر صاحب بھی بڑے مطمئن نظر آ رہے تھے جی دیکھیں اس فیصلے کے اندر شاداب صاحب تین چیزیں جو ہیں وہ ضروری دیکھنے والی ہیں تین چیزیں تین نکتے ایسے ہیں جس کو دیکھیں تو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس کو مٹھائیاں بانٹنی چاہیے اور کس کو نہیں پہلی بات اس میں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈ دوہزار دو کے اندر جو شکے موجود ہیں ان کے تحت پاکستان تحریک انصاف کو کافی زیادہ کانٹریبیوشنز ایسی ملی ہیں جو کہ پروہیبیٹڈ فنڈنگ کے طور پر مانی جاتی ہیں پھر انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے جو فارم ون جمع کروایا تھا جس کے اندر پارٹی کے بینک اکاؤنٹس اور اس کے فائنانشل الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈسکلوز کرنے ہوتی ہیں وہ جو فارم ون جمع کروایا تھے وہ فارم ون یا وہ سرٹیفیکٹ جو تھا وہ جھوٹا تھا یا وہ غلط تھا اس کے اندر غلط بیانی تھی تیسری چیز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کی کہ انہوں نے ریفرنس بھیج دیا فیڈرل حکومت کو اور کہا کہ جی اگر آپ نے اس کے اندر فورن ایڈڈ پارٹی کی جو کاروائی ہے وہ شروع کرنی ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں تو یہ تین نکتے تھے اب اس کے اندر تفصیل کے اندر جب جائیں تو یہ نظر آتا ہے کہ کافی زیادہ فورن ناشنلز جیسے کہ وہ شیخ نیان نے بارہ لاکھ ڈالر جو ہیں وہ بھیجوائے آرف نکوی کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو شیخ نیان ابودھابی کے منسٹر بھی ہیں اور پرنس بھی ہیں ساتھ ایک انڈین خاتون ہیں جو کہ بزنس کرتی ہیں امریکہ کے اندر انہوں نے کچھ ہزار ڈالر جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھیجوائے اس کے علاوہ بیشتر ایسی کمپنیز ہیں جو کہ فورن کمپنیز ہیں جن کا پاکستان سے بلکل کوئی تعلق نہیں ہے اور الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے کے اندر یہ بتایا کہ ان سارے سورسے سے پاکستان تحریک انصاف کو فانڈز ملی ہیں اب دیکھیں مٹھائی کون بانٹے اور کون نہ بانٹے وہ ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں طرف سے مٹھائی جو ہے وہ نہیں بانٹنی چاہیے ابھی مٹھائی پنڈنگ کر دیں کیونکہ اب یہ مسئلہ جو ہے وہ یہ انیشل جو بیٹل تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے لیکن جنگ جو ہے وہ اب شروع ہوئی گی جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف آزر پارٹی ڈیزولو ہوئی گی یا نہیں ہوئی گی اس کیوں پر لڑائی ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کی اوپر باسٹ ایک ایف کا اطلاق ہوئے گا یا نہیں ہوگا اس کیوں پر لڑائی ہوئی گی تو ابھی یہ جو ساری گیم ہے یہ ابھی شروع ہو رہی ہے اور اس کا اختتام کہاں جا کر ہوتا ہے وہ تو صرف ہمیں وقت بتائے گا بلکل ٹھیک اچھا فیض اللہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے اس میں اب یہ کہا گیا ہے کہ فورن فنڈنگ جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ ایک ڈیبیٹ چال رہی ہے فورن فنڈنگ کے حوالے سے کہ ہم آئی ایم ایف سے جو امداد لے رہے ہیں یہ بھی فورن فنڈنگ ہے پھر ہم جو باقی ممالک سے اگر امداد ملتی ہے تو ظاہر ہے وہ بھی آتی ہے تو وہ بری کیسے ہو گئی دیکھیں آپ کو اگر ایک باہر کا ملک جو ہے وہ آپ کی حکومت کو ایک ایسی کوئی فنڈ دے دیتا ہے یا کوئی لون دے دیتا ہے وہ ایک چیز ہے آپ کے اوپر جب حکومت لون لیتی ہے تو حکومت کے اوپر یہ کسی قسم کا جو الزام ہے وہ یہ نہیں لگتا کہ آپ آئی ایم ایف سے پیسے اسی لیے لے رہی ہیں تاکہ آپ وہ پیسے لے کے پاکستان برباد کریں جہاں پر یہ فورن فنڈنگ اور اس کے پیچھے جو مجھے پریزمشن سمجھ آئی ہے پروہیبیٹیٹ فنڈنگ یا فورن ناشنز یا فورن کمپنی سے فنڈنگ لینا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اب اگر ایک ابو دھابی کے پرنس نے بارہ لاکھ ڈالر پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک پولٹیکل پارٹی ہے جو کہ حکومت نہیں ہے ان کو یہ پیسے دیئے ہیں تو وہ پیسے دینے کا مقصد کیا ہے کیا یہ محبت ہے شیخ نیان اور عمران خان صاحب کے بیچ میں کہ وہ بارہ لاکھ ڈالر جو ہے وہ ایک اور وہ جب آپ دیکھتے ہیں اس فیسرے کے اندر یہ تفصیل اور یہ جو فائنانشل ٹائمز کا آرٹیکل تھا اس میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا جو عارف نکوی صاحب ہیں انہوں نے اپنے فائنانس کے ہیڈ کو کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں یہ کسی کو بھی نہیں بتانا تو دیکھیں نا یہ تھوڑا سا ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک فورن ملک کا جو پرنس ہے اور جو منسٹر ہے وہ پیسے دے رہے تو اس پیسے دینے کی وجہ کیا ہے کیا آپ حکومت میں آ کے لیکن میرا جاتی دوست بھی تو ہو سکتا ہے نا فیض اللہ آپ مثلا اگر باہر چلے جاتے ہو یا کسی جگہ پہ آپ بڑے آدمی بن جاتے ہو جا کے اور آپ یورپ سے وہاں پر سینٹ بھی الیکشن بھی مانگے جاتے ہو میں پھر بھی پاکستانی ناشنل رہوں گا ایک ایسا بندہ جو پاکستانی ناشنل ہی نہیں ہے ایک ایسے ملکہ جس کا ڈائریکٹ کمپٹیشن ہے گوادر پورٹ کے ساتھ وہ اگر آپ کو پیسے بھیج رہے تو ایک پریزمچن نہیں یہ مجھے تھوڑا سا بتائیں یہ گوادر پورٹ والا جو آپ کہہ رہے ہیں میڈیا کے اندر نون لی کے کچھ جو نمائندے انہوں نے تو یہ الزام لگایا ہے کہ آپ نے یہ پیسے صرف اسی لیے لیے تاکہ آپ گوادر پورٹ کو حکومت میں آ کے سابیٹاج کریں تو بات یہ ہے کہ یہ پیسے باہر سے آپ کو ایک انڈین بزنس وومن جو کہ امریکہ میں سیٹل دے وہ پیسے کیوں دے رہی ہے جو ووٹ آن کرکٹ نے جو سوری عارف نکوی صاحب نے اپنی انگلینڈ کی ریزیڈنس کی اوپر چارٹی میچ کروایا جو کہ چارٹی میچ تھا جس کے اندر جن لوگوں نے پیسے دیئے دو دو ڈائی ڈائی ہزار پاؤنڈ کا جنہوں نے ٹکٹ خریدا ان کو یہ تاثر دیا گیا تھا کہ یہ چارٹی میں پیسے جائیں گے وہ پیسے پاکستان تحریک انصاف کو پولٹیکل میچ کی طرف سے یہ تو ہو گیا نا دھوکہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ چارٹی والی جو بات کر رہے ہیں کہ چارٹی کا پیسہ آیا اس کو آپ نے پولٹیکل اس کے اندر جو ہے وہ یوز کر لیا ظاہر آئیے ایک جھوٹ ہے اور دھوکہ ہے میں جو چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں فیض کہ اگر جس طرح کوئی پاکستان کوئی دوسرا ملک پاکستان کو پیسے دیتا ہے یا پاکستان کو نہیں پاکستان کی کسی شخصیت کو پیسے دیتا ہے جیسے ابھی آپ نے گوادر پورٹ کی بات کی تو کیا ہم یہ سوچیں کہ کوئی دوسرا ملک کوئی دشمن ملک بھی اپنے مفادات کے لیے شاداب ریاض کو فنڈز دے میں ایک سیاسی جماعت بناؤں آپ کو دشمن ملک فنڈز دے گا نہیں پاکستان بہت برے ایکنومک رائیسز پاکستان بہت برے ایکنومک رائیسز کے اندر ہے یہ بات ساروں کو پتہ ہے لیکن پاکستان کو ایڈ انڈیا نہیں دے گا کیوں کیونکہ انڈیا کا کوئی مقصد نہیں ہے پاکستان کی مدد کرنا ریاست جب ایک ریاست کو پیسے دیتی ہے تو وہ اسی لیے اس کی انٹرناشنل اس میں اجازت ہے کیونکہ ایکنومک انٹرناشنلی ایکنومک سیچویشن ملکوں کی اوپر نیچے ہو جاتی ہیں تو ایک ملک دوسرے ملک کو پیسے دیتا ہے یا ایک ملک دوسرے ملک کو لون دیتا ہے اور ریاست کی اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ یہ دکھائے نہ کہ آئین میں نہ کہ قانون میں کہ اگر پاکستان کی ریاست نے چائنہ کی ریاست سے کچھ عرب ڈالر لیے ہیں تو وہ یہ آگ کے پہلے دکھائے کہ ہم یہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کریں گے کیونکہ وہ ریاست ہی تو پاکستان ہے وہ نواز شریف یا ابھی اگر پرائیم منسٹر شباز شریف ہے لیکن پیسے کسی ریاست نے تو نہیں دی رہا یہ اب میرا پوائنٹ ہے کہ ریاست پہلے صرف ایک چیز میں عرض کر دوں شباز شریف کو پیسے نہیں مل رہے وہ پاکستان از ای ریاست کو پیسے مل رہے ہیں چین از ای ریاست دیتی ہے ریاست کی اوپر تو آپ یہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے کہ وہ دکھائے کہ وہ ریاست کے خلاف کام کرے گی یا نہیں کرے گی جہاں پر ایک انڈیویڈیول جس کا پاکستان کے ساتھ کوئی نیکسس نہیں ہے وہ یہ دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے قانون کے اندر یہ بتائی گئی ہے کہ کسی قسم کا فورن ایجنڈا یا کسی قسم کی فورن سازش جو ہے وہ پالیسی لیول پہ پاکستان کے اندر پینیٹریٹ نہ کر سکے یا انفلوینس نہ کر سکے کیونکہ اس نے ایک پلیٹیکل پارٹی کو پیسے دیئے جو کہ اس نے پیسے استعمال کر کے کیمپین کی جو کیمپین کر کے وہ حکومت میں آئے اور پھر وہ ان کے ایجنڈاز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر کریں یہ ذمہ داری جو پروف کرنے کی ہوتی ہے یا آپ ریاست پہ نہیں ڈالتے کہ وہ اپنے خلاف کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی یہ بتائیں وہ آپ انڈیویجولز پہ ڈالتے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز پہ ڈالتے ہیں کہ جی کیا آپ ریاست کے خلاف کام تو نہیں کر رہی یہ پیسے لے کے یہ میری نظر میں ایک پریزمشن ہے قانون کے اندر جو مجھے سمجھ آتی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے قوانین پاکستان میں بنائے گئے ہیں فیض اللہ یہ بتائیں کہ جو اس میں تحریک انصاف کے چیئر میں انمران خان صاحب جو ہے ان پہ بھی جو ہے وہ سیٹیفیکیٹ جو ہے وہ کہا ہے کہ انہوں نے جھوٹے سیٹیفیکیٹ جمع کر رہے ہیں اچھا اب اس پہ بھی سوشل میڈیا پہ ایک ڈیبیٹ یہ چال رہی ہے کہ یہ بیانے حلفی نہیں تھا یہ ایک سیمپل لیٹر تھا ایک سیمپل سیٹیفیکیٹ تھا یہ بیانے حلفی اور سیمپل سیٹیفیکیٹ میں کیا فرق ہے اور اس کی ویلیو کیا ہے کیا بیانے حلفی اگر میں جھوٹا جمع کراتا ہوں تو میں پھر قابل گریفت ہوں اور اگر میں سیٹیفیکیٹ جو ہے وہ جھوٹا دیتا ہوں اور ایک ادارے کو جو بڑا ادارہ ہے ایک جو الیکشن کمیشن اور پاکستان وہاں جمع کراتا ہوں اس کی پروسیڈنگ میں تو دونوں میں تھوڑا سا فرق کیا ہے میں دیکھیں اگر تو یہ ہم بات کر رہی ہیں باسٹھ ایک سکشی ٹو ون ایف کی جانب سے کہ کیا اس کی گریفت میں عمران خان صاحبہ جالی یا جھوٹے سیٹیفیکیٹ میں آ سکتے ہیں سکشی ٹو ون ایف جو صادق اور امین والا کلاؤز ہے آپ کی آئین کے اندر جس پہ نواز شریف صاحب کو دوہزہ ستارہ کے اندر غالباً تاہیات نہ اہل کر دیا تھا اسی شک کے تحت اب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو غلط فیصلے یا غلط اقدام ہوتی ہیں وہ ہمیشہ آپ کو کچھ سال بعد ان کا اثر نظر آتا ہے یہی باسٹھ ایک ایف کے اوپر یہی باسٹھ ایک ایف کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے شور مچا ڈالا تھا کہ کیونکہ ایک بندہ صادق اور امین نہیں رہا تو اس کو کبھی بھی پاکستان کی انتخابی سیاست کے اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے تا حیات نکالنے اور ابھی وہی باسٹھ ایف پھر سے ان کی اوپر تلوار بن کے لٹک گیا ہے اس ٹائم بھی قانون دان جو اور کانسٹیٹیوشنلیس جو تھے پاکستان کے اندر وہ یہ چیخ رہے تھے کہ اس کا اطلاق اس طرح نہ کیا جائے یہ صحیح نہیں ہے یہ آئینی نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب کا اس ٹائم اجنڈا اپنا تھا انہوں نے ایک غلط تشریح کو پش کیا وہ تشریح سپریم کورٹ نے کر دی اور اب وہی تلوار عمران خان صاحب کی باسٹھ ایف کے پاس تا حیات نہ اہلی ہوتی ہے یا دس سال کی نواز شریف صاحب کے کیس کے اندر آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کو تا حیات نہ اہل کیا لیکن بعد میں پھر کوئی ریویو بھی ہوا تھا لیکن وہ کبھی ٹیک اپ نہیں ہوا دیکھیں اب بات یہاں پر یہ ہے جو آپ بات کر رہی ہیں سرٹیفیکٹ اور بیان حلفی ایک ڈاکیومنٹ کے اوپر میں اس کا ٹائٹل دے دوں ایفیڈیوٹ یا بیان حلفی اور ایک ڈاکیومنٹ کے اوپر میں ٹائٹل دے دوں سرٹیفیکٹ وہ فرق نہیں پڑتا کہ اس کی نیچر تبدیل ہونے کا بات یہ ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے بیان حلفی کا شداب صاحب آپ کو بھی پتا ہے مقصد یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو میں نے فیکٹس نیریٹ کی ہیں جو میں نے باتیں کہیں ہیں وہ سچی ہیں اور اگر وہ جھوٹی نکلتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے اسی طرح جو فارم ون جو اب فارم ڈی جس کو کہلاتی ہیں دوہزاستارہ کی آٹ کے تحت اس کے تحت عمران خان صاحب نے یہ چیز الیکشن کمیشن میں یہ سرٹیفیکٹ دینا تھا کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ سچ ہیں میں جو پارٹی کے فانانشلز کی بات کر رہا ہوں وہ سچ ہیں ان میں کچھ ابھی میں نے غلط نہیں بولا اور یہ آپ کے سامنے میں نے ساری ڈیٹیلز رکھ نہیں اب اس کا مقصد جو ہے اگر یہ سرٹیفیکٹ غلط ہوتا ہے تو یہ خالی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر دوہزار دو یا جو اب قانون ہے الیکشن آگ دوہزار ستارہ اس کے مترادف نہیں ہوتا اس سے آپ ان کے سمجھا رہے تھے یہ پولیٹیکل پارٹیز آگ دوہزار دو اور الیکشن میں وہ بھی اس پہ بھی آتا ہوں جو آئین ہے آئین کا آرٹیکل ستارہ تین کہتا ہے کہ ہر پارٹی نے اپنے فائنانچلز صحیح طرح ڈسکلوز کرنے ہیں تو اگر آپ نے نہیں کیا نہ تو صرف آپ نے دوہزار دو کے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے خلاف ورزی کی آپ نے آئین کی بھی خلاف ورزی کی اور اب اگر سیکشی ٹو وین ایف پہ آپ یہ ٹیکنیکالٹی پہ جا رہی ہیں کہ جی میں نے ڈیکلیریشن نہیں دی تھی یا میں نے بیان حلفی نہیں دیا تھا میں نے سرٹیفیکٹ دیا تھا تو دوہزار جو نوازشری والا کیس ہے جس میں تاہیات نہ اہلی کی بات کی تھی اس کے اندر تو یہ ڈسٹنکشن نہیں ڈرو کی گئی اس کے میعار پہ اگر رکھا جائے جو کہ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ وہ میعار غلط تھا وہ تب بھی غلط تھا وہ آج بھی غلط ہے سپریم کورٹ کو چاہیے کہ تاہیات نہ اہلی ختم کرے لیکن اس کے میعار پہ اگر رکھا گیا تو پھر تو آپ باسٹ ایک ایف کی گرفت میں آئیں گے اور بات یہ ہے کہ اس کے اندر اب اگر آپ فیصلہ پڑھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تو بڑی انٹریسٹنگ بات ہے پی ٹی آئی اور جو یہ آپ ڈیفینس لے رہی ہے کہ جی آڈیٹرز نے اکاؤنٹ بنا کے جی دے دیئے اور ہمیں تو نہیں پتا تھا اور ہم تو آڈیٹرز کی بات پر چلتی ہیں تو جو ہمیں تو سوری پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے سامنے آکے کہا کہ جی امران خان صاحب کو کیا پتا اکاؤنٹ صحیح ہیں یا غلط ہیں یا ڈیٹرز وہ تو آڈیٹر کا کام ہے شہداب صاحب وہ جتنے اکاؤنٹ وہ جتنے بھی اکاؤنٹ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن نے فارم ون کے اندر نہیں ڈسکلوز کیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان سارے کے ساروں کے جو آتھرائیزیشن فارم ہیں جن کی بیسز پہ وہ اکاؤنٹ بنے ہیں ان پہ سگنیچر امران خان صاحب کی ہیں اب آپ خود بیٹھ کے ایک اکاؤنٹ بنائیں اور اس کے بعد آپ جا کے کہیں کہ جی مجھے تو پتا ہی نہیں تھا یہ اکاؤنٹ موجود ہے تو یہ ایک بڑا برا ڈیفینس ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیفینس عدالت کے اندر کسی بھی طریقے سے ہولڈ اپ نہیں ہو سکتا تو یہ چیز بڑی ضروری ہے دیکھنے کے لیے اور یہ چیز جو ہے مجھے لگ رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کو بہت تام کرے گی فیض یہاں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد گفتگو کا سلسل جو ہے وہ جاری رکھیں گے